بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا البرہ ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البرہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِى الرِّقَابِ وَأَقَامَ السَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْصَائِ وَالْدَّرَائِ وَحِينَ الْبَأْصِ أُولَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صدق اللہ العظیم آج دوسری تراویی کا خلاصہ آپ کے پیش خدمت ہے اللہ رب العالمین آپ سب کے روزے کو قبول فرمائے آپ کی عبادات کو قبول فرمائے آپ کے قیام لیل کو قبول فرمائے اور ان ساری عبادات کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس ملک اس ملت پر اپنی آفیت اتا فرمائے سور بقرہ جو مدنی صورت ہے آج کی تراوی میں ہم نے سور بقرہ کے بقیہ حصے کو پڑھا ہے یعنی آیت ایک سو ستتر سے آیت ایک سو چھے آسی تک سور بقرہ مدنی صورت ہے قرآن مجید کی پچی آسی صورتیں مدنی ہیں اور انتیس صورتیں مکی ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور آج جس ایک سو ستترویں آیت سے آغاز ہو رہا ہے اس آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے بر کا مطلب ہے نیکی نیکی کسی ظاہری شکل و صورت کا نام نہیں ہے بلکہ ایمانیات اور آمال صالحہ کے ایک مجموعے کا نام اور یہ آمال صالحہ بھی محض عبادات نہیں بلکہ اللہ رب العالمین پورے قرآن مجید میں بار بار معاملات کی درستگی پر توجہ دے رہا ہے نماز روزہ زکاة حج لیکن نہیں اس کے ساتھ آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہو وعدے کرتے ہو معاہدے کرتے ہو لیندین کرتے ہو آج کی تراوی کے اندر قرض کا تذکرہ بھی ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ بھی ہے بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ بھی ہے ازدواجی زندگی کے بارے میں بڑے اہم احکامات موجود ہیں لیکن اس آیت البر میں سب سے پہلے پانچ چیزوں پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ بنیادی ایمانیات اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان فرشتوں پر ایمان الہامی کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان اور ان پانچ چیزوں پر ایمان لانے کے بعد نیکی اللہ کے محبت میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اہد کی پاسداری کرنے وعدہ پورا کرنے اور تنگی اور مصیبت کے وقت سبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے آیت ایک سو اٹھاسی اور ایک سو اناسی میں قساس کا تذکرہ ہے قساس کے لغوی معنی پیچھے چلنے کے ہیں اور قانونی زبان میں قساس سزا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جب کسی نے قانون توڑا ہو جب کسی نے نقصان کسی اور کو پہنچایا ہو اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجرم کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو اس نے کسی دوسرے فرد کے ساتھ کیا ہے جو انسانی حق اس نے دوسرے کا سلپ کیا ہے اب ریاست جرم کرنے کی وجہ سے اس مجرم کے ساتھ یہی سلوک کرے اور کہا گیا ہے کہ یہ قساس حیات انسانی کے تحفظ کی زمانت ہے یہ قساس جانی بھی ہو سکتا ہے مالی بھی ہو سکتا ہے مالی قساس کو دیت یا خونبہہ بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ فیصلہ مقتول کے ورثہ کو اسلام نے حق دیا ہے قرآن مجید نے حق دیا ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ یا تو قتل کرنے والے کی گردن ماری جائے گی یا اس کے بدلے میں کچھ رقم وہ لینے کے لیے تیار ہوں گے اور دوسری بڑی اہم بات یہ کہ اس فیصلے کا نفاظ حکومت کرے گی یہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں لے کر خود سے اس کا نفاظ نہیں شروع کر دے گا اللہ کا حکم لیکن اس حکم کو قانون بنا کر ریاست کے اندر پھیلانا ریاست کو اس کے مطابق چلانا مجھے ذرا کہنے کی اجازت دیجئے کہ آج بہت سارے لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن ایک ایسا معاشرہ جہاں پر قانون کی عملداری نہ ہو قاتل کو سزا نہ دی جاتی ہو مجرم کو پکڑا نہ جاتا ہو وہاں پر کسی کی جان مال عزت و عبرو محفوظ نہیں رہتی اور مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستانی معاشرے کے اندر کسی کی جان مال عزت و عبرو محفوظ نہیں اس کی وجہ یہ کہ ایک طرف قانون میں کمی ہے دوسری طرف قانون نافذ کرنے کے بجائے آج حکمران اور بہت سارے موثر اور مقتدر لوگ قاتل کو پناہ دیتے ہوئے قاتل کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اسی قصاص میں تمہاری زندگی کے تحفظ کی زمانت ہے آیت ایک سو اسی سے ایک سو بیاسی تک حرمت مال کا قانون بیان کیا گیا ہے وسیعت کس طرح کی جائے گی یوں تقسیم وراثت کا حتمی حکم سورہ نسا میں نازل فرمایا گیا لیکن یہاں پر بھی وسیعت کا تذکرہ ہے ایک تہائی مال کی وسیعت کی اجازت دی گئی ہے اور یہ وسیعت اس کے حق میں نہیں کی جائے گی کہ جو وراثت کے قانون کے تحت جس کو وراثت ملنے والی ہے اس کے بعد آیت ایک سو بیاسی تا ایک سو ستاسی روزے کے حکامات کا تذکرہ ہے آج آپ لوگوں نے بھی رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھا ہے روزہ بڑی عظیم و شان عبادت فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے پینے سے خواہشات نفس کی تکمیل سے محروم رکھا قرآن مجید کہے گا پروردگار میں نے اس کو راتوں کو سونے سے محروم رکھا یہ کھڑا رہا مجھے سنتا رہا اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو روزے اور قرآن کی شفاعت عطا فرمائے حدیث مبارکہ میں آیا کہ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچاتا ہے ارشاد فرمایا گیا تم میں سے جس کا روزہ ہو نہ شور و شغب کرے نہ لڑائی جھگڑا نہ گالم گلوچ کوئی لڑنے پر اتر آئے کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں اور کہا گیا کہ روزے دار کے موں سے اٹھنے والی بو بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے یہاں قرآن مجید میں روزے کے مقاصد بیان ہو رہے ہیں روزے کا پہلا مقصد تقوی کی آبیاری ڈھکے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا یہ روزے کی پابندی بندہ اپنی مرضی سے لگاتا ہے کوئی بیرونی قوت نہیں ہوتی ہے بندے کے خود اپنی چاہ ہوتی ہے کھانا چھوڑ دیتا ہے پانی چھوڑ دیتا ہے خواہشات نفس کی تکمیل چھوڑ دیتا ہے لیکن روزہ حقیقتاً بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے نہیں رب کی اطاعت بندے کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ ریفریشر کورس ہے یہ ٹریننگ پروگرام ہے ایک مہینے کے لیے اللہ رب العالمین نے اطا فرمایا ہے اس کا دوسرا مقصد اللہ کا شکر ادا کرنا نعمتوں سے محروم ہوتے ہو طبیعت میں عبال پیدا ہوتا ہے غصہ آتا ہے جو ہمیشہ کے لیے محروم کر دی گئے ان کا کیا حال ہوگا انہیں اپنے ساتھ شریک کرو روزے کا تیسرا مقصد اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور یہیں پر رمضان المبارک عظیم الشان مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ جس مہینے میں ایک نفل ایک فرض کے برابر ایک فرض ستر فرائز کے برابر اس کی ایک رات ایک ہزار مہینوں سے افضل اس مہینے کی فضیلت کا سبب نزول قرآن مجید شہر رمضان اللہ کی انزل فیہ القرآن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا انہی آیات میں دعا کی جانب بندے کو اُبھارا گیا اور کہا گیا کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں دوستو روزے کے تذکرے کے فوراً بعد آیت 188 میں حرام خوری اور رشوت کی ممانعت کی گئی کرپشن معاشروں کو تباہ کر دیتی ہے کھا جاتی ہے یہ قرآن مجید معاملات کو درست کرنا چاہتا ہے وہ احکامات دے رہا ہے جن کے ذریعے امت مسلمہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں مجھے دکھ اور افسوس ہے کہ آج اس قرآن مجید کے احکامات کو پسے پشت ڈالنے کی وجہ سے ہم باقی تمام چیزوں میں تنزل کا شکار ہیں اگر ترقی کر رہے ہیں تو رشوت اور کرپشن میں ترقی کر رہے ہیں اس کے بعد آیت 189 سے 203 تک حج کے احکامات دیئے گئے ہیں آیت 197 میں حج کا مقصد حصول تقوی بیان کیا گیا ہے روزہ بھی تقوی کے لیے حج بھی تقوی کے لیے نماز بھی تقوی کے لیے زکاة بھی تقوی کے لیے جے ہاں تقوی بنیاد کا وہ پتھر ہے جس پر اسلامی معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے اور اسی آیت 197 میں کہا گیا کہ دورانِ حج شہوانی فیل بدعملی لڑائی جھگڑے سے قطن پرہیس کرنا اور کفارِ مکہ ایک عمل کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ ہم باقی زمین والوں سے آلہ تر ہیں ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر خانہ کعبہ ہے اس لیے وہ عرفات کے میدان میں جانے کے بجائے مزدلفہ میں بیٹھے رہتے تھے دوسرے لوگ عرفات کے میدان میں جاتے تھے اللہ رب العالمین نے حج کو طریقِ ابراہیمی پر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں روائف کروایا زندہ کروایا انہی خطوط پر کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اور اس طریقے میں وقوفِ عرفات کو حج کا رکنِ آزم قرار دیا وہاں جانا سب کے لیے ضروری ہے کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں جس کو حج کرنا ہے اس کے لیے وقوفِ عرفات لازمی جس کا وقوفِ عرفات قضا ہو گیا اس کا حج قضا ہو گیا اور یہ اور یہ انسانیت جس سے انسانیت جوڑتی ہے اس سے انسانیت ملتی ہے اس سے انسانیت کے درمیان رشتے اور قدریں مضبوط ہوتی ہیں آیت دو سو چار اللہ فساد کو روکنا چاہتا ہے اور یا ایوہالذین آمند خلو فی السلم کاف فا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ دعویٰ تو ایمان کا ہو لیکن تمہارے عمل کے اندر کوئی چیز ایسی نہ نظر آتی ہو جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناختے اور کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِين شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا وہ تمہارا کھلا دشمن آیت دو سو پندرہ میں ایک مرتبہ پھر انفاق پر اُبھارا گیا اور آیت دو سو سولہ جہاد کا حکم نازل ہوا سور بقرہ تین بڑے احکامات سن دو ہجری میں نازل ہوئے تین مہینوں میں ماہِ رجب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد زو قبلتین میں تھے وہاں پر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا ماہِ شابان روزے کا حکم نازل ہوا اور ماہِ رمضان المبارک جہاد کا حکم نازل ہوا کتبہ علیکم القتال تم پر لڑائی تم پر القتال فرض کر دیا گیا اور ناظرین جہاد کا یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ رد فساد کیا جائے فساد کو روکا جائے دو سو سترہ اور دو سو اٹھارہ آیت میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی اور آیت دو سو انیس میں شراب اور جوے کے متعلق ابتدائی احکامات دیے گئے حتمی احکامات سورہِ نساء اور سورہِ مائدہ میں نازل کیے گئے ایک ایسی چیز جو انسان کی عقل کو کھا جائے انسان وہ کہنے لگے جو اس کے علم میں نہ ہو وہ کرنے لگے جو اس کے قابو میں نہ ہو انسان اسلام کی نظر میں بڑا قیمتی اس کا ہر عمل بڑا قیمتی اس کی عقل کے کنٹرول کو ختم نہیں ہونا چاہیے ہر ایسی چیز جو اس کی عقل کے کنٹرول کو اس کے عمل اس کی گفتگو پر ختم کرتی ہو اسلام اس سے منع کرتا ہے اس لیے نشے سے منع کیا گیا اور اسی طرح جوہے کے ذریعے مال کمانا اور جوہ کھیلنے کے اندر کیا آدمی جن راستوں پر چلا جاتا ہے ان راستوں سے روکا گیا آیت دو سو بیس یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا دو سو اکیس مشرق عورتوں سے نکاح کی ممانیت کی گئی اور پھر دو سو اکیس سے دو سو سنتیس تک نکاح کا حکم طلاق کا حکم ایلہ کی تفصیلات مہر رضات وہ سارے مسائل جو ازدواجی زندگی کے متعلق ہیں دنیا کے کچھ تصوراتِ حیات ایسے جو مرد اور عورت کے ہر تعلق کا انکار کر دیتے ہیں آج بھی کرسٹینٹی میں کیتھولک عیسائیوں کے اندر ان کے مذہبی لوگ شادی نہیں کیا کرتے اسی طرح کچھ تصوراتِ حیات ایسے جو مرد اور عورت کے ہر تعلق پر ہر حد بندی کو اٹھا لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لا یا ہوا دین دین فطرت انسان کی ضرورت کو سمجھتا ہے اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قائدے بناتا ہے ذابطے ترتیب دیتا ہے اصول سکھاتا ہے اور یہ اصول ہیں کہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر اپنی بیویوں سے نرمی کا شفقت کا سلوک کرنے والے اور میں تم سب سے بہتر اپنے گھر میں امہات المومنین کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرنے والا ہوں آج نہ جانے کون کون اپنے سینے پہ آزادی نصوہ کے تمغے سجائے گھومتا ہے عورت کو عزت دیا احترام دیا اکرام دیا معاشرے میں مقام دیا تحفظ دیا احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت دو سو اڑتیس میں نماز کی حفاظت اور دو سو انتالیس سے دو سو بیالیس تک بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا اس کے بعد ایک مرتبہ پھر آیت دو سو تیتالیس سے دو سو باون جہاد کی تلقین کی گئی تالوت کا واقعہ بیان کیا گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بادشاہ جالوت آیا جس نے بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی زیادتی کی بڑا ظلم کیا اور بنی اسرائیل ان سے پوچھا گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے ایسا تو نہیں ہوگا جب تم سے پوچھا جائے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تو تم انکار کر دو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے اس کے بعد ان میں ایک غریب نوجوان ایسا کہ جسے سردار بنا دیا گیا وہ اس کی سرداری قبول کرنے کو تیار نہیں تھے لیکن اللہ تعالی نے قرآن مجید میں لیڈرشپ کوائلٹیز بیان کی کہا کہ تعلوت کو اللہ تعالی نے علم اور جسم کے اندر ترقی دی تھی دوسروں کے مقابلے میں فضیلت دی تھی لیڈرشپ کوائلٹیز کیا ہونی چاہیے علم زیادہ ہونا چاہیے سخت جانی ہونی چاہیے سبر و استقامت ہونا چاہیے اور پھر جب یہ لشکر نکلا اور بھوکا اور پیاسا یہ لشکر ایک دریہ پر پہنچا تعلوت نے کہا کہ جس نے دریہ سے پانی پینا ہے ایک چلو پانی پینا جس نے اس سے زیادہ پانی پی لیا ہمت ہار جائے گا حوصلہ ٹوٹ جائے گا وہ آگے جنگ نہ کر سکے گا تعلوت کہ اس کہے ہوئے کو بنی اسرائیل نے نامانا بہت پانی پیا اور جب آگے بڑھے تو یہ ہوا کہ باقی سب لڑنے سے انکاری ہو گئے تعلوت اور اس کے چند ساتھی آگے بڑھ کر دشمن سے نبردازمہ ہوئے جالوت کو سیدنا دعود علیہ السلام نے قتل کیا اور تعلوت اور اس کا لشکر غالب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے تو ایک چھوٹے لشکر کے ذریعے ایک بڑے لشکر کو شکست دیتا ہے یہی میدانِ بدر کے اندر ہوا تھا جب تین سو تیرہ جانسارانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے ساتھ آنے والے ایک ہزار کے لشکر جرار کو ٹھوکروں پر اچھال کر پھیٹ دیا تھا لیکن یاد رکھئے گا رب پر ایمان کامل وفاداری احمدِ مجتوبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے رب اور اپنے نبی کی خاطر باقی ساری دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دینا ان سب کے لیے ایک فخر کی بات تھی یہی ان کی فتح کا سبب بنا آیت دو سو تریپن میں انبیاء کی شان بیان کی گئی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور امام الانبیاء احمدِ مجتوبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سب سے آخر میں آئے لیکن انہوں نے نبوت کے پورے کام کو مکمل کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لیکن اب یہ ذمہ داری امتِ مسلمہ کی کہ وہ نبوت کے اس کام کو آگے بڑھائے آیت دو سو چون میں ایک مرتبہ پھر انفاق پر اُبھارا گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اُبھارا گیا اور آیت دو سو پچپن یہ تو آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین کی شان بیان کی گئی ہے کبریائی بیان کی گئی ہے بڑائی بیان کی گئی ہے تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے اور اس آیتِ مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ ہر شئے کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے ہر شئے کو تھامے ہوئے بھی اللہ رب العالمین ہے اسے اونگ نہیں آتی اسے نیند نہیں آتی سارا علم اسی کے پاس ہے انسانوں کے پاس تو اتنا ہے جتنا اس نے عطا فرمایا اور اگلی آیات میں پھر ایک بہت اہم مضمون بیان کیا جا رہا ہے لا اقراحہ فی الدین دین کے اندر کوئی جبر نہیں جبر اس کی دو قسمیں بیان کی گئیں جبر فطری کسی کافر کی گردن پر تنوار رکھ کر اس کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا کوئی یہ کام کرے گا غلط کرے گا کسی کو جان کی دھمکی دے کر کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس جبر سے منع کر دیا اور دوسرے جبر قانونی لیکن ایک آدمی اگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اس کی ذمہ داری ہے یہ اس کا پابند ہے کہ اسلام کے احکامات پر عمل کرے گا وہ نماز بھی پڑھے گا وہ روزہ بھی رکھے گا وہ زکاة بھی دے گا وہ حج بھی کرے گا وہ باقی معاشرے کے اندر جو قائد قوانین ذابط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے اس کے مطابق عمل کرے گا اور پھر ایک بہت اہم بات یہاں کہی جا رہی ہے جس نے تاغوت کا انکار کیا اور جس نے اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو مضبوط باندھ لیا اسی نے دراصل ایک حقیقی معاہدہ کر لیا اسی نے اپنے آپ کو ایک مضبوط سہارے کے ساتھ کھڑا کر لیا تاغوت کا انکار کیے بغیر اللہ رب العالمین سے رشتہ نہیں قائم ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ تاغوت کے آگے بھی سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور اللہ کے آگے بھی سجدہ ریز ہو رہے ہیں ذرا کلمہ تیبہ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی کہتا ہے لا الہ پہلے انکار غیر اللہ کا کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے اللہ کی خدائی کا اقرار کرنے سے پہلے تاغوت کی خدائی کا انکار کیا شیطان کی خدائی کا انکار کیا یہ قرآن مجید کا حکم اور دوستو پھر آیت دو سو اٹھاون میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مقالمہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندوں کو موت دیتا ہے مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے زندگی دیتا ہے نمرود نے سپائیوں کو حکم دیا کہ جنہیں سزائے موت ہو چکی انہیں رہا کر دو جنہیں سڑک پر معصوم چلے جاتے ہیں انہیں قتل کر دو کہا کہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اگر کوئی طاقت رکھتا ہے خدایی کا دعویٰ کرتا ہے سورج کو مغرب سے نکال دے وہ حیران رہ گیا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور یہ بات کی صورتوں میں بیان کیا گیا کہ اس نے اس وقت لا جواب ہو کر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکنے کا حکم دیا یاد رکھیے دنیا کے اندر شیطانیت کبھی دلیل کے ساتھ نہیں آتی آیت دو سو انسٹھ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ اس طرح وہ ایک ایسی بستی سے گزرے جہاں پر سب کچھ ختم ہو چکا تھا انہوں نے کہا اے پروردگار تو کیسے ان سب کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو بھی موت دے دی اور پھر دوبارہ اٹھایا پوچھا کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے انہوں نے کہا کہ تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم سو سال اس قیفیت میں رہے پھر ان کے سامنے ان کا وہ گدھا جو ہڈیوں کا پنجر ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر اس کو کھڑا کیا اور وہ اس حالت میں آ گیا کہ رینکنے لگا چیخنے لگا نبیوں کا ایمان اس کے لیے اینال یقین کی ضرورت ہوتی ہے وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر اس ایمان کے بعد دوسروں کو یہ بات بتاتے ہیں آیت دو سو ساٹھ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا گیا جب چار پرندوں کو انہوں نے لیا ان کو پہلے مانوس کیا پالا اس کے بعد ان سب کو زبا کیا ان کے ٹکڑے کیے چار پہاڑوں پہ رکھ دیئے اور پھر درمیان میں کھڑے ہو کر ان کو بھلایا ان کے ٹکڑے درمیان اس طرف اور اس طرف سے آئے جڑے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ جانور پہنچ گئے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو زندہ کرنے کی قوت صرف اللہ رب العالمین کے پاس لیکن جس نے پہلی مرتبہ کی تخلیق کی دوسری مرتبہ کی تخلیق اس کے لیے کوئی مشکل نہیں آیت دو سو ایک سٹھ سے دو سو چہتر انفاق کی فضیلت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اس کے آداب اس کے فوائد اس کے مقاصد بیان کیے گئے یہ بتایا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں سات سو عطا فرمائے گا وہ اضافہ کر دینے والا وہ برکت دے دینے والا اور آیت دو سو پچھتر سے دو سو اکیاسی تک سود کی حرمت بیان کی گئی آیت دو سو چھہتر میں کہا گیا یمحق اللہ الربا ویربس صداقات اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے اور آیت دو سو اناسی میں کہا گیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ سود لینا سود دینا سود لکھنا سود پڑھنا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے مجھے دکھ اور افسوس ہے کہ یہ ریاست جو کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کی گئی تھی آج بھی یہاں پر سودی نظام ہے کہ چل رہا ہے ہم اللہ کی رحمت مانگتے ہیں اور اللہ ہی سے اعلانیں جنگ کر رہے ہیں سود کی لانت سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا اور آج ساری دنیا اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ جب مغرب میں بڑے بڑے سودی بینک بند ہو رہے ہیں بینک رپٹ ہو رہے ہیں سودی نظام بہت زیادہ آگے نہیں چل سکتا اسلام کا دیا گیا غیر سودی معاشی نظام ہی دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے اور برطانیہ کا وزیر خزانہ تو خود کہہ چکا ہے کہ یہ سودی معیشت آگے چلنے والی چیز نہیں ہے لگتا یہ کہ اگر دنیا کو پناہ ملے گی تو انشاءاللہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملے گی آیت دو سو بیاسی اور دو سو تیراسی میں ایک مرتبہ پھر قرض اس کے لیندین کے بارے میں ضروری احکامات دیئے گئے لکھنے اور پڑھنے کے بارے میں بتایا گیا یہ دنیا میں پہلی مرتبہ یہ تعلیمات معیشت کے بارے میں یہ قرآن مجید نے فراہم کی اس نے دنیا کو عدب دیا تہذیب دی تمدن دیا طریقہ سکھایا یہ معاملات ہیں جن کو ٹھیک کرنے کے بارے میں بار بار تلقین کی گئی اور آیت دو سو چوراسی سے دو سو چھاسی یہ بتایا گیا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ جس کو چاہے معاف کر دے وہ جس کو چاہے سزا دے یہودی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے اس لیے کہ ہم یہودی ہیں عیسائی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے اس لیے کہ ہم عیسائی ہیں کیا کسی اور نے جنت اور جہنم کا ٹھیکہ لیا ہے نہیں جنت اور جہنم کا مالک اللہ رب العالمین اور پھر سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے خواتیم بقرہ یہ آخری رکوع اس کے بڑے درجات آئیں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خاص توفہ دعاؤں کا شبہ میراج کے موقع پر عطا فرمایا اور یہ ارشِ الٰہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور اس رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے جنتوں والا رمضان بنا دے جہنم سے نجات اور آزادی عطا فرمائے اقول قول ہزا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المؤمنین و آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین